ویڈیو ایڈنگ میں بھی مختلف قسم کے ریکوارمنٹس ہوتی ہیں کبھی آپ نے لمبی ویڈیو ایڈنگ کرنی ہوتی ہے کبھی آپ نے ایڈز بنانے ہوتے ہیں سوشل میڈیا کی ویڈیوز بنانی ہوتی ہیں کبھی آپ نے فیس بوک کے اوپر بڑا اٹریکٹیف سا ایک اناؤسمنٹ کرنا ہوتا ہے جس کے لیے آپ کو ویڈیوز کی ضرورت ہوتی ہے تو اگر آپ کی ویڈیو ایڈنگ نید کوئی بہت کمپلیکس نہیں ہے تو آپ بلکل صحیح ویڈیو پر آئے ہیں کیونکہ میں آج آپ کو انٹریڈیوز کروانے والا ہوں فلیکس کلپ جیسا کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں تو یہ وہ ساپوئر ہے یا وہ ساس ہے یا وہ آن لائن ویڈیو ایڈیٹر ہے جو آپ کے کافی سارے ویڈیو ایڈنگ نیمز کو پورا کر سکتا ہے میں اس کو واک تھرو کروں گا اس ویڈیو میں اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے کام کرتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو بتاؤں گا کہ یہ کس کے سیچویشن میں یوز ہو سکتا ہے اور یہ اویلیبل ہے لائف ٹائم ڈیل میں تو میں آپ اپنی سکرین کو کر لیتا ہوں چھوٹا تاکہ آپ جو ہیں وہ ایزی لی دیکھ سکیں سکرین کو تو آپ کو میں دکھا لیتا ہوں فلیکس کلپ ڈاٹ کام پر جا کے جب فلیکس کلپ ڈاٹ کام پر جاتے ہیں تو یہاں وہ ابھی دریکلی لاغ ان کر رہا ہے تو ہم ایک انکوگنیٹو انڈو میں چلے جاتے ہیں فلیکس فلیکس کلپ ڈاٹ کام اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ کیا کیا کام کر سکتا ہے ان کی ویب سائیڈ کے پر کیا دیا ہوا تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایک ویڈیو ہے یہ سب زبترس قسم کا ٹیکسٹ آیا ہے ٹیکسٹ انیمیشن ہے ٹرانزیشنز ہیں جیسے کہ آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ آپ ڈیفرنٹ قسم کی ویڈیوز کو ایڈ کر سکتے ہیں ان کے آڈیوز ایڈ کر سکتے ہیں میوزک لگا سکتے ہیں اس میں کوئی ٹیکسٹ انیمیشن ڈال سکتے ہیں جو بھی آپ ڈالنا چاہتے ہیں اس نے بڑی آسانی سے ڈراغن پاک کر کے ڈال دیا میں یہاں پر موجود ہوں کہ میں آپ کو دکھاؤں کہ بھائی یہ واقعی آسانی سے ہوتا ہے یا یہ بس انہوں نے انیمیٹیڈ ویڈیو بنائی گیا جس کے اندر ہی سارا کام کر رہے ہیں یہ سارا کچھ ہم لوگ آج دیکھیں گے کہ یہ کیا ٹیمپلیٹس ہیں ٹیمپلیٹس کیا ہوتی ہیں یہ کیسے کام کرتی ہیں اور ساتھی ساتھ اس کی لائف ٹائم ڈیل جل رہی ہے لائف ٹائم ڈیل کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ایک دفعہ بھائی کر لیں گے اور اس کے بعد میں یہ آپ کے ساتھ ہمیشہ رہے گا آپ کو دوبارہ بھائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے یا دوبارہ منتلی پیمنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی سمائلیز وغیرہ ہیں میں نیوٹرل رہے کے آپ کو ریویو دیتا ہوں ہمیشہ تو میں نیوٹرل رہے کے ریویو دھوں گا اگر آپ جو آپ کو بساند آتا ہے تو آپ بائی کر سکتے ہیں ہاں اگر آپ کو بساند آتا ہے تو آپ نے helpingorange.com flex clip یہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں description میں بھی یہ موجود ہوگا آپ یہاں سے بائی کر سکتے ہیں آپ اتنے ہی پیسے پہ کریں گے مجھے بہت ہی چھوٹی امانٹ بہت تھوڑی سی کمیشن مل جائے گی اگر آپ چاہیں تو آپ یہ کر سکتے ہیں اس سے چلو ایک ایک cup of coffee میں بائی کر سکتا ہوں تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ بائی کرنا چاہے تو کریں مگر یہ ریویو بہت ہی honest ہوگا جو چیز مجھے پساند نہیں آتی وہ میں نہیں آپ کو بتاؤں گا جو چیز مجھے پساند آتی ہے وہ میں آپ کو لازمی بتاؤں گا ابھی اس کی pricing دیکھ لیں پہلے کہ اس کی جو ہے وہ pricing کیا ہے تو اس کے بعد میں جو ہے وہ ہم لوگ آگے سلتے ہیں تو میں آپ کو اس lifetime deal پر لے کر جاتا ہوں اس سے پہلے میں دیکھ لوں کہ اچھا یہاں پہ یہ templates ہیں یہاں پہ تمپلیٹس کو استعمال کر سکتے ہیں یہاں پہ بتا رہے ہیں کہ different طرح text animation آپ right side پر دیکھ سکتے ہیں سارے text animation vector elements ہیں vector elements وہ elements ہوتے ہیں جن کو جتنا مرضی بڑا کر لیں وہ blur نہیں ہوتے ان کا quality خراب نہیں ہوتا تو کافی سارے vector elements ہیں اور پھر overlayز ہیں overlayز گیا ہوتے ہیں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ zoom in zoom out یہ ابھی جس طرح سارے ایک دم بدلے تھے paper سے یہ wave سے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے یہ overlayز ہیں اور transitions ہیں ٹھیک ہے پھر آپ کے پاس royalty free stock images آ جاتے ہیں مثلا آپ کو کوئی جیسے ہی بندہ laptop پہ کام کر رہے یہ چاہیے music چاہیے یہ سارا کچھ آپ کو مل سکتا ٹھیک ہے اور آپ کیا کر سکتے ہیں انتر ہی دیکھ لیتے ہیں آپ trim کر سکتے ہیں ویڈیو کو text ڈال سکتے ہیں watermark ڈال سکتے ہیں music ڈال سکتے ہیں transitions ڈال سکتے ہیں remove background ڈال سکتے ہیں دیکھتے ہیں remove background کیسے کرتا ہے میرے خل یہ image کا کرتا ہے خل record screen کر سکتے ہیں آپ اپنی اور motion graphics کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ slide show بنا سکتے ہیں آپ screen recording کر سکتے ہیں and stuff like that اب ہم لوگ چلتے ہیں پاپس login screen پر سب سے پہلے میں آپ کو deal دکھا دوں آپ جاتے ہیں اس deal پر ٹھیک ہے جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے جانا ہے helping orange dot com slash flex clip تو میں directly بھی جا رہا ہوں آپ directly بھی جا سکتے ہیں مگر اس سے پھر مجھے commission نہیں ملے گا ٹھیک ہے تو میں یہاں پر آ گیا ہوں ان کی deal ہے 49 dollars کی ٹھیک ہے 49 dollars کی ان کی deal ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں 49 dollars 49 dollars میں آپ کو کیا ملتا ہے let's see تو ہم لوگ نیچے جاتے ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا ملتا ہے 49 dollars میں آپ کو ملتا ہے ایک stock video پر project مطلب آپ ایک project میں ایک stock video ڈال سکتے ہیں which is very low in my opinion کیونکہ کچھ videos میں آپ کو زیادہ بھی کرنی پڑا ہے video length آپ 3 minute کی video بنا سکتے ہیں تو ایک buy کرنے سے 49 کا buy کرنے سے مطلب یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ صرف 3 minute کی ویڈیوز بنا پائیں گے پر ویڈیو تو آپ چھوٹی چھوٹی facebook کی ویڈیوز تو بنا سکتے ہیں مگر اگر آپ اپنا اس کو لمبی ویڈیوز کے استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے ہیں تو بی آنسٹ ویڈیو یہ جو ایڈیٹر ہے یہ بیسیکلی آپ کے اس طرح کی چھوٹ چھوٹی facebook ویڈیوز بنانے کے لیے ہی ہے یہ کوئی بہت زیادہ کمپلیکس ویڈیو ریٹنگ کرنے کے لیے بنایا بھی نہیں آپ 720p quality کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں یہ میرے لحاظ سے بری چیز ہے ان کو 1080p تو دینا ایک کی جگہ پہ پانچ سٹاک فوٹوز یا ویڈیوز ڈال سکتے ہیں اپنے پر 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 اگر ایک اور کوڈ ایڈ کرتے ہیں تو پھر آپ کو دس منٹ کی ویڈیوز پر ویڈیو ایکسپورٹ دس منٹ آپ کر سکتے ہیں اور اگر آپ پھر آج دو کوڈ ایڈ کرتے ہیں تو پھر لے کر استعمال کر سکتے ہیں وہ آپ کے لئے اور مصاب کو سارا وہی کام دے رہتے ہیں ٹھیک ہے تو اب ہم لوگ چلتے ہیں یہاں پر اس کے ڈیش بورڈ میں جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پر یہ سارے ٹیمپلیٹس ہیں جن کو استعمال کیا جا سکتا ہے یہ جیسے ٹیمپلیٹ بنائیا تھا ٹھیک ہے میں آپ کو دکھاؤ دیتا ہوں کہ جو میں نے بنایا تھا ٹھیک ہے یہ ٹیمپلیٹ تھے میں چار پانچ میں ریٹنگ بتائی میں ایک کتنی تیر سے مارکٹنگ میں وہ بتایا مگر خیال یہ تو ایک جنرل ہے میں نے اس ہی کی بیسز کے پر بنایا تھا میرا خیال ہے کہ اچھا یہ چیک کر لیتے ہیں کہ یہ اچھا نہیں یہ کافی دیر پہلے بنایا تھا تو اب جو ہے چلتے ہیں create from scratch سے تاکہ دیکھ ستیں کہ کیا سائز کر اچھ سکتے ہیں کہ timeline mode ہے یا story board mode ہے timeline board میں آپ کی timeline آج جاتی ہے جیسا کہ آپ کی Adobe Adobe Premiere Pro میں آتی ہے یا کسی بھی video clip میں آتی ہے جو ویڈیو clip آپ ڈال دیتے ہیں اس کے ساتھ آگے بھرتا رہتا ہے اور story board میں آپ کو ایک section مل جاتا جس کے بڑا کام کرتے ہیں پھر دوسر section میں جاتے ہیں پھر تیسر section میں جاتے ہیں سکتے آڈیوز ڈال سکتے ہیں آگر آپ اپنی فوٹو میں بیگراؤن کو ریموو کنا چاہتے ہیں جس سے آپ بہت سر اکام کر سکتے ہیں جس سکتے ہیں کہ it might be my internet problem internet ہاں internet مجھے نہیں آرہا تھا تو اس وجہ سے تو اب یہ جو ہے یہ بلیک سکرین یہاں پہ آگئی ہے اور یہاں پہ آڈیو آگیا ہے ایڈ آڈیو کو کلک کرتے ہیں تو ہمیں آڈیو دکھا جاتا ہے کہ یہاں سے آڈیو ڈال لیں ہم دیکھتے ہیں کہ آڈیو ہمیں کوئی مل دیکھتے ٹھیک ہے تو آپ نے اس کو پلاس کسائن کیا تو یہ آپ کا آڈیو آگیا یہ آڈیو آگیا اب آپ اس کے پر آتے ہیں اس کے پر آپ چیزیں کر سکتے ہیں آپ میڈیا میڈیا سے وہ چیزیں ڈال سکتے ہیں جو آپ کے پاس پاس اپنی ہیں آپ ٹیکس ڈال سکتے ہیں یہ ساری انیمیشن آپ دکھا رہا چیزیں ہیں مجھے ڈال نا موڈرن ٹائٹل میں موڈرن ٹائٹل میں جاتا ہوں دیکھتا ہوں کون کون سے موڈرن ٹائٹل ہیں مجھے یہ ڈال ہے تو میں اس کو کلک کرتا ہوں اور یہ یہ پر آگیا ٹھیک ہے اب اس کو میں چینج کرنا چاہتا ہوں تو میں کیسے چینج کرنا میں ہوں ہوں اور یہاں پہ لکھتے ہیں اور دیکھتے ہیں لڑس کہ یہ ایمو جیز کو سو گوڑ کرتا ہے یا نہیں کرتا بلاک ایمو اس نے کیا ٹھیک ہے یہ آپ کا پہلا کلپ آ گیا اس کے بعد میں آپ دوسرا کلپ ڈالنا چاہتے ہیں آپ ٹیمپلیٹس میں چل جاتے ہیں ٹیمپلیٹس میں جانے کے بعد آپ اس کو کہتے ہیں کہ بھائی مجھے آہ کون سا ٹیمپلیٹ چاہیئے یہاں سے کوئی ٹیمپلیٹس لیتے ہیں ٹیمپلیٹس کر لیتے ہیں ٹھیک ہے ایڈ سین کر دیں یہ ایڈ سین کر دے گا اس کے اندر یہ اپلوڈ کر آئے سین تو یہاں سی یہ لوڈ ہو گیا دیکھتے ہیں کہ یہ سین کیسا ہے ٹیمپلیٹس آپ کا جو ہے سین ہے جس کو آپ اس کے بعد چینج کر سکتے ہیں اس میں ٹیکس چینج کر سکتے ہیں چیزیں فر ایڈ کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں ان کے ٹیکس چینج کر سکتے ہیں سکتے میں جاتے اور دیکھتے ہیں اور کیا کیا ٹیمپلیٹس ہیں جس سے پر اگزامپل یہ بڑی سکتے ٹیمپلیٹ لگ بھی تو موس پر بی آپ کے انٹرو بنانے کے لیے بڑی اچھے چیز ہے آپ انٹرو بنا سکتے میرا خیال ہے کہ انٹرو آنٹرو ہی بہتر رہیں گے موسیق کو ختم بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ سمپلیٹس کو ڈرائی ڈراغ کر کے ختم کر سکتے ہیں یہاں سے جو چیز چینج کرنی ہے آپ یہاں سے آرنج 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 ٹھیک ہے آپ اپنا آرنج جو آر وہ لیے یہ آپ کا بہتر تو میرا خیال ہے کہ کلی صحیح ہے اور اگر آپ اس میں اور ٹیکس ڈال چاہتے ہیں تو ہم وہ بھی دیکھ لیتے ہیں سٹاک ویڈیو بھی آپ ڈال سکتے ہیں تو فر اگزامپل کیونکہ ہم ایک ویڈیو ڈال سکتے ہیں تو why not ٹرائ ہم ویڈیو ٹرائ کرتے ہیں اور میں ٹیکس کو پورے کلپ پہ نگی ڈال نا چاہتا چھوٹا کر سکتا ہوں ٹھیک ہے ہم 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 اس طریقے آپ وہ اینڈ سے جا کے بھی اس کو چھوٹا کر سکتے ہیں مگر میں نے سوچا کہ اس طرح آسانی ہے تو یہاں سے یہ ٹیکس دکھائی دے گا میں یہاں پر لے کر آتا چھوٹے کلپ پہ دیکھتا آئی ٹھیک اس کلپ پہ دیکھتے ہیں کس کی اینیمیشن آتی یا نہیں آتی ہم 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 وہ اینیمیشن شروع میں تھی آپ نے اینیمیشن کو فتم کرنا تھا تاک اینیمیشن شروع سے آجائے ٹھیک 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 آپ میرا خیال ہے کہ جو ویڈیوز میں ٹیک سوئے آئیڈ کرنا ہے انٹروز بنانے ہاں انٹروز بنانے ہیں that is fine پر وہی بات ہے کہ کمپلیکیٹی ویڈیوز بنانے کے لیے it's still not good آپ کے پاس in house software ہونا چاہیئے یا on pc ٹھیک مجھے ڈال سکتے ہیں جاتی ہیں یہ آپ کا کلک چل رہا ہے یہاں پہ تو آپ یہاں پہ اور یہ اور یہ ڈال دیتے ہیں تو تو وہ سامنے آ جاتی اور یقین ہے آپ اس کو جو ہے وہ کٹ بھی کرنا چاہیں گے کیونکہ یہ بہت لمبا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو ہے اس کے اندر موشن آپ نے موشن پاس کیا سیلیکٹ کرنا ہے پاپ آپ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے روٹیٹ سیلیکٹ کرنا ہے آپ نے سیلیکٹ کرنا ہے تو نائس مطلب آپ ہر ایک کو چینج کر سکتے ہیں گروپ کر سکتے ہیں چیزوں کو آگے پیچھے لاسکتے ہیں لیئرنگ کر سکتے ہیں جیسے بیگ آنٹ جیموو کر سکتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جتنے بھی سارے بیگ آنٹ یہ اچھا یہ نارمل بیگ آنٹ ہے اور برینڈنگ کر سکتے ہیں اوپرال ٹھیک ہے بیسک ہے پھر میں وہی کم کو ایڈوانس کی لیے نہیں بناوا اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی ویڈیو ریٹنگ ہو ایسی ہے جس میں یہ چیزیں مطلب ڈالتی ہیں انٹرال ڈالتے ہیں اس طرح ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو پھر یہ آپ کے لیے بہتر ہے اگر آپ کمپلیکس ویڈیوز بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے بہتر نہیں چینل کو سبسکرائب کر لیں آپ کو ملتے ہیں انشاءاللہ